اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے کہ جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تسہرہ کے جگرگوشے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جامع شہادت ہوئی اس دن اور وہ رات سید زادیوں نے کربلا کے تبت سہرہ میں کیسے گزاری اور ان بچوں نے یہ رات کیسے گزاری ہم یہ رات کیسے گزارتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہاں تک سوال ہے کہ داکس محرم کی رات ہم بستری کرنا جائز ہے جی بالکل جائز ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے داکس محرم کی رات ہم بستری کی جا سکتی ہے لیکن اس سے ہزار ہاں درجی افضل اور بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم نفل و نوافل ادا کریں ہم ذکر و اذکار کریں ہم شہادہ کرب و بلا کو یاد کریں اور شہادہ کرب و بلا کو یاد کر کے ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں اور اپنی بکشش کا سمانی کٹھا کریں انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا اور ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا ہم اپنی دنیا داری کی انجروں میں پھسے ہوئے ہیں دنیا داری کے معاملات میں پھسے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دس محرم کی رات گریہ زاری کر کے گزاریں دس محرم کی رات اللہ تبارک متعالی کی حمد و سنہ کر کے گزاریں تصویح و تحلیل کر کے گزاریں تاکہ جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اپنے بچے قربان کروائے وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہاں تک تعلق امبستری کرنا جائز ہے یا نہیں بلکل جائز ہے دروست ہے کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں